جناب رحم تو یہ ہے کہ آپ خود پہ رحم کھائیں ترس تو یہ ہے کہ آپ خود پہ ترس کھائیں خیال تو یہ ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور اپنا خیال آپ جب رکھیں گے میں لوگوں سے اکثر کہتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی کہہ نا کہ وہ دل کا بڑا اچھا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنے ساتھ اچھا ہے یا نہیں اچھا ہے چونکہ اگر وہ اپنے ساتھ اچھا ہے تو واقعیتاً وہ دل کا اچھا ہے کیونکہ جو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھ سکتا وہ کبھی کسی کو ٹھیک نہیں رکھ سکتا آپ اپنے دل کو اپنے لیے نرم کریں جب آپ اپنے دل کو اپنے لیے نرم کریں گے تو وہ سب کے لیے نرم ہونا شروع جائے گا اور یہ خودغرضی نہیں ہے یہ کہیں سے بھی خودغرضی نہیں ہے بلکہ جس نے ٹھیک کرنا ہے اس کا ٹھیک ہونا ضروری ہے یعنی آپ کے دل میں اگر بغض ہوگا کینا ہوگا تو سب سے پہلے تو آپ کو خراب کرے گا آپ کے دل میں کوئی نیگٹیوٹی ہوگی تو سب سے پہلے تو وہ آپ کو خراب کرے گی اور جب آپ خراب ہوئے ہوں گے تو آپ کسی کے لیے ٹھیک ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ تو اپنے لیے ٹھیک نہیں ہیں اسی لیے اگر رحم کرنا سیکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ پہ رحم کریں اور اپنے آپ پہ رحم کرنے کا کیا مطلب ہے اتنا کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں مت وہ کریں جو آپ سے نہیں ہو پار اور خام خواہ اپنے آپ کو کھینچ رہیں مت ایسا کریں اپنے آپ پہ رحم کرنے والے کیا کرتے ہیں رہتے ہیں اپنے آپ پہ رحم کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ زندگی کی زیادہ گزار رہتے ہیں جو انہیں خوش رکھتے ہیں اپنے آپ پہ رحم کرنے والے کیا کام کرتے ہیں وہ ایک چیز کے پر بہت زیادہ زور اور شور کے ساتھ اور زوک اور شوق کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں کہ انہیں کچھ بھی کرنا ہے تو وہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کیا میں اپنے آپ پہ رحم کر رہا ہوں وہ اپنے کھانے کا خیال رکھتے ہیں وہ اپنے اٹھنے سونے جاگنے کا خیال رکھتے ہیں وہ اپنی سکن کا خیال رکھتے ہیں وہ اپنی ورزش کو باقاعدہ وقت دیتے ہیں وہ پانی اچھا خاصا پانی دن میں جتنا ضروری ہے وہ پیتے رہتے ہیں وہ ٹائم پر کھانا کھاتے ہیں وہ واک کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ تو الچتے نہیں ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ الچتے نہیں ہیں بیویاں ہوں تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں الچتی ہیں تو خود پر رحم کرنے والے تو وہی ہیں اور ویسے بھی اگر آپ اپنے آپ پر رحم نہیں کریں گے تو کوئی آپ پر کیوں رحم کرے گا صاحب خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ پر رحم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے چونکہ توفیق تو میرے رب سے ہے بہت شکریہ دھیان سے سننے کا اختلاف رائے کا حق آپ یہاں بھی محفوظ رکھتے ہیں بزرہ طرز اختلاف رائے کا خیال رکھئے